بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث شاہین اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے اللہ پاک اپنا رحم و کرم اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی میں کرونا وائرس سے محفوظ رکھے آمین سم آمین ساتھی جتنا ہو سکے اپنا خیال رکھئے اپنے بچوں کا اپنے گھر منوں کا خیال رکھئے اچھی طرح ہاتھ واش کریں کسی سے شیک ہینڈ نہیں کریں دور سے سلام کریں ہلو ہائی کریں کسی کے گھر مت جائیں اور سب کو کہیں کہ پلیز آپ لوگی اپنے گھر رہے ہیں ہمارے گھر مت آئیں فون پہ سب کی خیریت معلوم کر لیجئے اور کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مشکل وقت ہے انشاءاللہ کر جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے جی تو جب گھر میں بیٹھے ہیں تو چلیے پھر آج کچھ میٹھا میٹھا ہو جائے میٹھے سے میرے خیال ہے آج میٹھا کیا بناتا ہے آج ہلوہ بناتے ہیں اور وہ بھی کوئی سپیشل کسیم کا ہلوہ اکثر میری بہنوں کے میسیجز آئے ہیں میرے ساتھیوں کے میسیجز آئے ہیں کہ ایک مشکل سے ڈش ہے حالانکہ وہ مشکل بالکل نہیں ہے لیکن اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے ہلوے میں سے ایک سپیشل ہلوہ ہے جسے کہتے ہیں مکھڑی ہلوہ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی جیسے میں بناتی ہوں اور اس میں تھوڑی سی ہلوہ بنانے کا طریقہ دل کرتے ہیں مکھڑی ہلوہ بنانے کو کیا کریں گے جو ٹرڈیشنل طریقہ ہے پورا مکمل وہ نہیں آتا تو خیر ہے سپاگرہ نو پرابلم ہم لوگ بہت ایزی کر کے مکھڑی ہلوہ جو ہے آج ہم اپنے کچھن میں بناتے ہیں تو چلیے میں میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج مکھڑی ہلوہ جو کچھن میں بن رہے اس کے انگریڈینٹس میں بتا دیتی ہوں مکھڑی ہلوہ میں بیسے تو پتہ نہیں کیا 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 ڈالتا ہے لیکن میں آپ کو بہت ہی شورٹ اور بہت ہی تھوڑی سی چیزوں سے زبردست قسم مزیدار ہلوہ بنانے کا طریقہ اس کے لئے ہمیں چاہیے سوژی جو ہم ایک کپ لیں گے وہ بھی میں آپ کے سامنے میری کر کے ڈالوں گی اس کے ساتھ ہمیں چاہیے چینی بس آئل تو پتہ ہے ڈلتا ہے آئل یگھی جس میں بھی بنانا ہے وہ لے کے تو چینی اور سوژی کو ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس سے پکانا ہے ساتھ میں آپ نے جتنے بھی ریزنس ڈالیں ڈڈرائی فروٹ جتنا بھی ڈالنا ہے آپ نے جتنا ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا میں ویسے اکثر تقریباً ہمیشہ ہی میں ڈالتی ہوں اس میں بادام کے ساتھ سوژی اکھروٹ مست ڈالتی ہوں بہت مزا دیتے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے میرے پاس ختم ہوئے میں باہر نہیں جا سکی ہوں لیکن آج گئی تھی گروسری کی لیکن میں بھول گئی اکھروٹ لانا تو بس جو کچھ ہے میں پاس کشمیش ہے اور یہ اکھروٹ بادام ہے یہ کچھ میں اندر ڈالوں گے کچھ لاشت میں کارنیشنگ کے لیے تو بس ان تین چار چیزوں سے مکھڑی حلوہ براتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں نے سوژی کو پہلے سب سے پہلے میں نے ایک کپ کھول لیا ہے ایک کپ آپ چان دیجئے گا یہ 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 سوژی 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 کھول لیا ہے یہ ایک کپ سوژی ہم نے لیا ہے ایک کپ چینی بھی ہم لیں گرم پانی لیا ہے بہت اُبالتا بہت لیکن تھوڑا گرم نیم گرم پانی لیا ہے گرم پانی میں سوژی کو بگو دیا ہے ٹھیک یہ ہم نے سوژی پکٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے گرم پانی میں سے بگو دیا ہے ہلوہ پکانے سے پہلے تھوڑی دیر دس مٹ پہلے آپ نے سوژی کو گرم پانی کے ساتھ سے بگو دیا ہے اب آج دوسری طرف سٹارٹ کرتے ہیں ہلوہ بنانے کے لیے سب سے چینی دوسری ملک دوسری پانی ڈال دوسری پانی پانی ڈال پانی پانی اگر پانی ڈال میں ہلوا بناتا ہے ۔ ڈال رکھتے ہو جب تک اس کا کھلو تک ہے کہ چینی جنسی ہے اور آنجا بناتا ہے . چینی جنسی ہے جب تک اس کا کھلویا نہیں ہے . میکس ہو سے اچھی طرح فرائی ہو جائے گا۔ اس کا مرزی ہے جو نبیر کر دے گا ہے۔ دینا تعالی نظرین ۔ چاچنی جنسی ہے وہ تقریبا مچ گلویا ہے ، اس وقت آپ نے فٹا فٹ کے ہی نہیں جانا آپ نے اس کے سر پر کھڑے ہوکے سے بنانے یہ جب گولڈن ہوگیا تو آپ نے اسے چولے سے اتار لینا ہے یہ ساتھ تھنڈی جگہ پر رکھ لینا ہے چولے سے اتار لینا ہے یہ گولڈن ہوگیا اب ہم نے جو ہمارے پاس سوجی گرم پانی میں بھیگی ہوئی تھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ چاہیں تو اسے تھوڑا سا پانی کم بھی کر سکتے ہیں ندھار سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی طرح آپ ساتھ میں ڈال دیں تو میں جو ہوں as it is ڈالنے لگی ہوں یہ گرم پانی میں یہ سوجی بھیگی ہوئی ہے تو یہ بھی گرم ہے اس لیے کوئی اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے اگر آپ نے یہ سوجی تھنڈے پانی میں ڈالی ہوتی تو گرم چاہتنی میں جا کے تو اس نے اس کو تھنڈا کر دینا تھا اور جو چینی تھی ہماری اس نے مٹھائی بن جانا تھا تو موٹی موٹی سی وہ جلیبیاں اور جلیبیاں کہتی ہوں مٹھائی سی بن کے ٹوفیاں سی بن کے نہ تو چینی کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں میں نے اس کا نام مٹھائی رکھتی ہے تو چینی کی گھٹلیاں بن جانے تھے اس لیے یہاں پہ آپ کی اس کی پوائنٹ کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ سوجی کو گرم پانی میں بھیگونا ہے بلکل ابلے میں نہیں لیکن ذرا گرم پانی جیسے کہتے ہیں اس میں تاکہ اس موقع پر جب ہم اسے چانچنی میں ڈالیں تو اس بیچاری کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمیں بھی کوئی تکلیف نہ ہو بس اب آپ نے بڑی آسانی سے اس میں کیا ڈالنا ہے بس اسے بنانا ہے اور ساتھ میں جتنا یہ ڈرائی فروٹ جو تھا ہمارا یہ ہم نے ڈال دیا ہے ڈال دیتے ہیں لاسٹ میں کیا رکھنے پیچ میں بھی ہم ہی نہیں کھانے اور اوپر ڈال کے بھی ہم نہیں کھانے ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اب آپ اسے پکائیں اور ویسے تو جس بھی ساسپین میں پکائیں تو مکھڑیر کا بہت زبردست بنتا ہے لیکن اس میں مہنت بہت کرنی پڑتی ہے تو اگر نانسٹک ہو تو بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے وہ ساتھ چپکتا نہیں ہے اور ترسٹ لیئر جنسی ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے بس آپ نے اب اسے ہیلاتے جانا ہے اور جو بھی نیچے پڑی لے ہو اس کو آپ نے گھما کے اوپر لے آنا ہے اور بس اسے پکاتے جانے مکھڑی ہلو ہمارا بن جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمنی ناظرین دیکھیں کہ پانی ہمارا جنسے وہ خشکون سٹکا ہے جو کہ ہماری سوجی میں تھا اور ہم نے اسے چاشتی کے اندر مکس کیا تھا وہ پانی تکریزن ڈرائے ہو چکا اور دیکھیں آپ آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو چکے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہلوہ جو ہے وہ فائنل سٹیج کی طرف جا رہا ہے فائنل سٹیج کی طرف جا رہا ہے اب آپ نے اسے ہلانا ہے یہ دھیان رکھئے نیچے نہ لگنے پائے آپ نے اسے بس ہلاتے جانا ہے جو تھوڑا سا نیچے سے کرسٹ بنے گی وہ آپ نے اٹھا کے تو اوپر کرجنے سے پلٹتے جائے اور اسے ہلاتے جائے اگر چاہیں جو لوگ مکھڑی ہلوہ بہت کرسٹ والا نہیں پسند کرتے ہیں بہت سخت والا نہیں پسند کرتے ہیں وہ اس ٹیج پہ آکے تو یہ ہلوہ تقریباً یہ تیار ہے آپ اس ٹیج پہ بھی یہ ہلوہ اتار سکتے ہیں یہ پک چکا ہے لیکن جو لوگ اسے گولڈن کرسٹ جوہے وہ پسند کرتے ہیں اس نے انہوں نے پھر اسے تھوڑا اور پکاؤنا ہے تو بیسی کلی ہم بلا رہے ہلوہ یہ نومل ہلوہ تقریباً یہ تیار ہے اس ٹیج پہ ہم اتار سے ٹک کیونکہ ہلوہ پوری کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے ویسے بھی بڑا مزا آتا ہے ایسا ہلوہ کھانا کی لیکن چونکہ آج ہم بیسی کلی مکھڑی ہلوہ بنا رہے ہیں تو ہمیں اسے تھوڑا سا اور زور لگانا ہے کوشش کیے جو میرے دوستوں ٹھکنا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمت نہیں ہارنی جاری رکھئے اللہ کامیاب کرے گا یہ ہلوہ جو ہے ہم اسے ساتھ ساتھ مکس کر رہے ہیں لیکن ہم نے ابھی رکنا نہیں ہے ہم نے بھی اور اس کو لیئرز دینی ہے گولڈن جس کو مکھڑی ہلوہ جو فائنلی جو پام اصل ہوتی ہے اس پہ ہم نے اس پام میں لے کے دیکھیں اس میں گولڈن خرسٹ جنسی ہے وہ آ رہی ہے بڑی مزے کی جب یہ کھاتے ہوئے یہ بڑا مزا دیتی ہے اگر یہ دیکھ چاہے نون سٹک تو بہت اچھی بات ہے بہت آسانی سے بنے گا لیکن اگر دوسرا آپ نے دیکھ چاہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑی چی مہیند زیادہ یوں 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 کر کے لیچے والی پہ اتار نہیں ہے گولڈن بلی جی ناظرین دیکھیں ملوک کی اوپر کیسے گولڈن جو ہیں وہ مارکس آ رہے ہیں اچھی سی گولڈن خرسٹ بن رہی ہے میں اسے مسلسل گھرا رہی ہوں گھرا نہیں گئی ہوں کیا ہو گئے میں تکاور سے میری جبان سٹیا ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے ہی کرتے جانے ہیں جس ٹیس پہ آپ کو لگے کہ اب یہ زبردست لگ رہے تو آپ اتار لیں آپ کی مزید بہت زیادہ اسے ڈرائی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں گولڈن سی گھٹلیاں سے آنا چاہیے آپ کی مکھڈی پان آ گیا ہے تو آپ اسے اتار لیں میرے خیال میں ابھی تھوڑا سا میں اور کروں گی اسے مزید اس میں گولڈن پان آنا چاہیے سوژی میں وہ گولڈن خرسٹ اور مجھے چاہیے وہ کھانے میں بڑے زبردست قسم کا فیور دیتا ہے یہ سفید بن جو سوژی کا ہے یہ نہیں رہنا چاہیے آپ نے اتنا اگی سے مکس کرنا یہ دیکھیں کس در بردست گولڈن خرسٹ کس کچھ نہیں آپ نے دیکھیں پانی میں چینی ڈالی ہے جب ہم نے گی ڈال دیا تھا جب ہم نے چشکی بنا گیا چشکی کھان گیا پانی میں بھیگی سوژی تھی اور بس پکانا شروع کر دی ہے جو بھی ڈرائی پروت آپ کے پاس ہے اور اگر ڈرائی پروت نہیں ہے تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں جو چیز ہو اس سے با چیز بن سکتی اے یہ ٹنشن نہ لیا کریں ہر چیز بن جاتی ہے چیزیں بولتی ہے ہم نے نہیں بننا وہ بن جاتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور خاص طور پر میری بچیاں جو جنہوں نے ابھی کچن سٹارٹ ہیا ہے کچن سنبھالا ہے زندگی کی واری ابھی شروع کیا ہوں نے ان کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا میرا زیادہ فوکس ان بچیوں کے لیے جو کھوکنگ میں ماہر نہیں ہے ابھی انہیں کیامت لگتی ہے روٹی بنانا پراتا بنانا چاوے بنانا چکنی بنانا دوس بنانا تو یہ میں ان کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ میری بہنیں جو آل لیٹی ساری زندگی گزر کے کوکنگ کر رہی ہیں اور وہ تو ماشرلہ ایتھین ایکسپورٹ ہیں تو یہ ان کے لیے میں نصیحتیں میں ہی کر رہی ہوں میں میری بہت برا نہیں بلائیے گا میری باتیں ان بچیوں کے لیے افخاص طور پر ہیں جنہوں نے ابھی زندگی کی گاڑی شروع کی ہے اور ان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے کہ کیسے بنایا جائے فلان چیز دل تو کر رہے لیکن کیسے بنایا جائے تو یہ ان کے لیے ہے بہت آسان سی ٹرکس کے ساتھ وہ چیز کو کیسے ایک دھم سے اچھا و مزیدار بنایا جائے بس اسی پروسس کو آپ نے کنچی میں رکھنا ہے تھوڑی دیر تک مزبارہ آپ کو دکھاتیوں کہ اس کی کیا شیف بن دی ہے ناظرین دیکھئے کہ ہمارا مکھڑی حلوہ ہے وہ کس کبھل خوبصورتی سے اس کی گولڈن کرا ساری ہے اور میں بار بار میں اُلٹ پلٹ کر رہی ہوں نیچے والی پہ کو اپر لے کے آ رہی ہوں کنچی گوشتی تاکہ وہ جل نہ جائے بس گولڈن سا کلر آنا چاہیے لیکن ایسا نہیں کہ وہ بھی کل کوئلہ ہی بن جائے بیان رکھئے گا پریس چکے تو بس ایسے آپ اسے ہی لاتے جائیں تقریباً ہمارا جو مکھڑی ہلوہ ہے وہ بن چکا ہے دو منٹ اور میں اسے دھوں گی اور اس کے بعد میں اسے دیش آؤٹ کرتی ہوں جی ساتھیوں ہمارا مکھڑی ہلوہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے میں اسے دیش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتیوں جس کی شکلے مبارک کیسی ہے چلی ناظرین اب مکھڑی ہلوہ دیکھنے میں بہت دست لگ رہا ہے دیکھیں گولڈن کرسٹ اس پہ کیسے آئی ہیں بہت ہی کھاتے ہو آپ کو کرسپی سا ہلوہ لگے گا بہت مزیدار ہے یہ عبدالللہ دہان سے بیٹے یہ درہ میں پھوٹ جاتا چلی چلی پھاکے چلی 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 رانسی جی عبداللہ کیا ہو گیا کلوے میں بھی انت کر دیئے اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ خریف ، بScript تھے ہمارا ہم سکے مکھڑی ہو گیا ہشہہہہ perfectly میکہہ شروع ہو گیا میρے ہمارے کے س合ی lleg Всемaler کے سا رائع کردئے ہیں ایجهrea چیکھو ش کا こved کریں اپنا خیال رکھی گا اور دعاوں میں اپنی شاہین کو مت بھولیے گا اللہ حافظ